دوستو ابھی پیریس اولمپک دوہزار چوبیس چل رہا ہے اور ایک اگس تک انڈیا نے تین میڈل جیت لیا ہے جس میں ایک میڈل پچاس میٹر رائیفل میں آیا ہے اور دو میڈل دس میٹر رائیفل پسٹل میں آیا ہے اور اسی میں سے دس میٹر رائیفل پسٹل والی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے تصویر میں دکھ رہے شخص کا نام یوسف ڈیکیچ ہے جو ایک یاون سال کے ہیں اور پیریس اولمپک دوہزار چوبیس کے سلور میڈلیسٹ ہیں نہ آنکھوں پر کوئی سیفٹی چشمہ اور نہ ہی کانوں پر کوئی سیفٹی گئر ایک ہاتھ جیب میں اور جیت لیا سلور میڈل یہ کہانی بالکل ایک ہیرو کی طرح لگتی ہے جب آپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں تو اس تصویر کو دیکھنے سے آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی انکل ہیں جو ایسے ہی مزاق کرنے آئے ہوں گے لیکن بعد میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ انکل ایک سلور گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور ترکی کو اپنا پہلا گولڈ میڈل اولمپک دوہزار چوبیس میں جتا کر دے دیتے ہیں اگر دوسرے پلیئرز کی بات کری جائے تو بہت مشکل سے فوکس کر کے بہت ساری سیفٹی چیزوں کو یوز کرنے کے بعد ہی شوٹنگ رائفل کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں لیکن وہیں پر انٹری ہوتی ہے یوسف ڈیکیچ کی تو آئیے جانتے ہیں یوسف ڈیکیچ کی پوری کہانی انہوں نے پہلے اولمپک میں حصہ لیا ہے یا نہیں کیا یہ ترکی کے ایجنٹ رہ چکے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے دوستو یوسف ڈیکیچ کافی سالوں سے اولمپک میں حصہ لیتے آ رہے ہیں اور شوٹنگ کی جتنی بھی گیمز ہوتی ہے ان میں یوسف کا نام ضرور ہوتا ہے ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے پہلی بار اولمپکس کھیلا اور وہ سلور میڈل ترکی کو ون کرا دیا دوستو انہوں نے پہلے بھی اولمپک میں ٹرائی کیا تھا لیکن ان کو اولمپک میں میڈل نہیں مل سکا تھا اور یہ سات بار یوروپین چیمپئنز بھی رہ چکے ہیں لیکن یوسف کے قسمت اولمپک میں کبھی سات نہیں دے رہی تھی اور وہ جب بھی ایسے سیریز کو لگا کر کھیلتے تھے تو ان کو میڈل نہیں مل پاتا تھا تو اس لیے انہوں نے اس بار کچھ الگ طریقے سے کھیلنے کا سوچا اور کچھ الگ طریقے سے کھیلنا ان کے لیے ایک چمتکار کی طرح سامنے آیا دوستو یوسف ایک جنوری 1973 کو ترکی کے ایک شہر کارامان مارس میں پیدا ہوئے تھے یوسف 2001 سے شوٹنگ کر رہے ہیں وہ ترکیش جنڈر میری کے ریٹائر جوان بھی رہ چکے ہیں اور وہ ابھی بھی اسپورٹس کلپ کے لیے کھیلتے ہیں یوسف کو الگ بنا دیتا ہے ان کا چل ایٹیٹیوڈ وہ اکثر شوٹنگ گیا جیسے کے ائر پروٹیکشن اور کیپ کے بنا ہی کھیلتے ہیں ان کا کیزویل اسٹائل اور ایمیزنگ اسکلز نے ان کو دچل اولمپین بنا دیا ہے دوہزار چوبیس اولمپک سمر میں یوسف ڈکیش نے دس میٹر ائر پسٹل مگزڈ ٹیم ایونٹ میں سلور میڈل جیت کر سب کو چوکا کر رکھ دیا ہے پر میڈل سے زیادہ ان کے چل ایٹیٹیوڈ اور کل لوگ نے دنیا کو پاگل بنا دیا ہے دوستو آپ کو یوسف ڈکیش کا اسٹائل کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یوسف ڈکیش کی فوٹو وائرل ہونے کے بعد بہت سارے میمز آپ کو انٹرنیٹ پر دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن ایک میمز پوری دنیا میں ہی وائرل ہو رہا ہے فیس بک پر ایک پیج ہے جس کا نام ہے دے سپورٹس میمری یہ پیج زیادہ تر سٹائر اور پیروڈی میمز سپورٹس سے ریلیٹڈ ہی بناتے ہیں اس پیج کی ایک پوسٹ یوسف سے ریلیٹڈ وائرل ہے اس پوسٹ میں بتایا گیا تھا کہ یوسف ڈکیش کے سلور میڈل جیتنے کے بعد اپنی ایکس وائف سے اپنا ڈاگ واپس لینا چاہتے ہیں اور اس پوسٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یوسف ترکی کے ایک شاپ میں کام کرتے ہیں ان کا اپنا ایک گراج ہے جہاں وہ ایز ای میکینک کے طرح کام کرتے ہیں اور ایک دن یوسف ڈکیش کا اپنی وائف سے ڈیواؤس ہو جاتا ہے اور اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے وہ ایک گن اٹھاتے ہیں اور پیریس اولمپک میں جا کر شوٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ترکی کو سلور میڈل جتا دیتے ہیں اس پوسٹ کے بعد بہت سارے نیوز پیپر نے اس نیوز کو کنفرم کیا اور بتایا کہ یوسف ڈکیش نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے اور یہ ایک فیک پوسٹ ہے دوستو اس کے بعد دی سپورٹس میمری نے دوبارہ ایک پوسٹ کیا اور اس میں بتایا کہ یہ ایک پیروڈی پوسٹ تھی اور آپ سب کو بھی سیریس نہیں لینا چاہیے تھا دوستو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے ضرور سبسکرائب کریں